پی بی سی دنیا میں آج دیکھئے خطروں کے بیچ کیسے غزہ کی کہانی بتا رہی ایک لڑکی زمینی حملے کی اسرائیل کی تیاری اسرائیل کی بمباری کے بیچ غزہ سے مصر میں داخل ہونے کی آس میں رفا بارڈر پر جھوٹے فلسطینی بتائیں گے آپ کو ان حملوں کے بیچ خوزہ میں کیسی ہے زندگی وہاں کی ایک لڑکی کی زبانی سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں سارے کازیں کتنی مشکل ہوگی اسرائیل کی زمینی کاروائی کریں گے بات لیکن پھلے ہیڈ لائنز سیم سیکس میریج کو کیا ملے گی قانونی مانتہ پانچ ججوں کی سمویدھان پیٹ کل سنا سکتی ہے فیصلہ کی اندر سرکار نے کیا ہے ویروت روس اور چین کے بڑھتے قریبیاں روس کے ودیش منتری سرگیئی لاوروف اور چینی ودیش منتری وانگی کی بیجنگ میں ملاقات یوکرین پر حملے کے بعد روس اور چین کے بیچ بڑھا ہے آرثیق اور سینے سہیوگ اولمپک کھیلوں میں کرکٹ بھی ہوا شامل انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کیا فیصلہ سال دوہزار اٹھائیس میں لاؤس انجلیس میں ہونے والے اولمپک میں کرکٹ سمیت پانچ کھیل ہوں گے شامل ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچہ آج بی بی سی دنیا میں غزہ میں اسرائیل کے ہوای حملے جاری ہیں جس میں لگ بگ ستائیس سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کا رخ آکرامک ہے اور غزہ سے لوگوں کا پلائن جاری ہے لیکن انہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے کور سٹوری میں آج اسے کی بات اور اس حالات میں غزہ اور مصر کو جڑنے والی رفع کروسنگ پر لوگ جمع ہیں کیونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ اسے کچھ وقت کے لئے کھولا جائے گا تاکہ لوگ غزہ سے نکل سکیں اور سہایتہ اسام آگری غزہ کے اندر پہنچائی جا سکے لیکن رفع بارڈر ابھی بند ہے مصر نے صاف کر دیا ہے کہ وہ تب تک کروسنگ نہیں کھولیں گے جب تک ان کی سٹاف کی سرکشہ کی گارنٹی نہیں مل جاتی اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی سبھی لوریوں کی جانچ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں ان میں ہتھیار تو نہیں لے جا رہے ہیں اور رفع بارڈر یہ غزہ سے نکلنے کا وہ اکلوتا راستہ ہے جسے اسرائیل نینترت نہیں کرتا اسرائیل باقی سبھی راستوں پر ناکے بندی کر چکا ہے اسی لیے اب یہ غزہ سے نکلنے کا اکلوتا سمبھاوت راستہ ہے اور سنگتراشترک ایک ورشت ادھکاری نے کہا ہے کہ غزہ میں مدد پہنچانے کے لیے وہ لگاتار باتچیت کر رہے ہیں ہمیں مدد کے لیے اندر جانا ہوگا ہم اسرائیل مصر اور دوسرے پکشوں کے ساتھ لگاتار باتچیت کر رہے ہیں امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن کی اس شیطر کے دوسرے دیشوں کی یاترہ سے بہت ساہتہ ملی اور میں رافہ کے ذریعے راحت اندر پہنچنے کی اچھی خبر آنے کی امید کر رہا ہوں جس سے دکشنی حصے میں موجود لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا اور پچھلے ہفتے اسرائیلی سنہ نے اتری غزہ میں رہ رہے ایک گیارہ لاکھ لوگوں کو دکشن کی اور چلے جانے کی چیتاونی دی تھی خان یونس جہاں عام طور پر چار لاکھ لوگ رہتے ہیں اب وہاں دس لاکھ سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور اس بیچ اسرائیلی پدھان منتری بنیامن نتنیاہو نے حماس کو پوری طرح ختم کر دینے کا وعدہ کیا ہے اور ان کی سنہ غزہ میں بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے لیکن اسرائیلی سنہ کو کس طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بتا رہے ہیں بی بی سے سموہ داتا جانتھن بیل یہ وہ ہیں جن کے خلاف اسرائیل نے اب جنگ کا مورچہ کھول دیا ہے حماس جس نے پچھلے ہفتے سیمہ پار کی اور مہلاؤں بچوں سمیت کئی لوگوں کے ہتھیا کر دی حماس کے ادھیک تر لڑاکوں کے لیے یہ ایک سوسائیڈ مشن تھا میرے سر کے بائیں حصے میں گولی یا گرینٹ سے نکلی کوئی نکلی چیز لگی پکے طور پر نہیں کہہ سکتا وہ کیا تھا بائیں ہاتھ کی انگلی اور میرے گلے میں بھی گولی لگی لندن میں پلے بڑے اواؤ اس جنگ میں ہتاحت ہوئے شروعات اسرائیلی سینکوں میں سے ایک ہیں اور وہ آخری نہیں ہوں گے ہمیں ان کی پہچان ظاہر نہیں کرنے کیلئے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی لڑائی ایک الگ ہی طرح کے دشمن سے ہے یہودیوں کو مارنا ان کا ایک ماتر مقصد ہے انہیں اس کے بعد اپنے گھر نہیں لوٹنا ہے وہ راستے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا چاہتے تھے وہ ایسا کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں یہ ان کے ہتھیاروں کی ایک جھلک ہے اسرائیل ضبط کیے گئے ہتھیار پترکاروں کو دکھا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ حماس جتنے ہتھیار اسرائیل کے بھیتر لایا تھا یہ اس کا محض بیس پرتیشت ہے اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسرائیلی فوج جب غزہ میں داخل ہوگی تو انہیں کس چیز کا سامنا کرنا ہوگا اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان میں سے ادھکتر ہتھیار غزہ کے بھیتر ہی بنے ہیں کیا آپ اسرائیلی فوج کے وہاں داخل ہونے کے بارے میں چندت ہیں؟ لیکن یہ تو ان کے ہتھیاروں کی جھلک بھر ہے غزہ کی ان سڑکوں کو حماس بہتر طریقے سے جانتا ہے اسرائیلی سینیکو کو یہیں جا کر لڑنا ہے یہاں ان کے لیے جال بچھے ہو سکتے ہیں جگہ جگہ بم لگے ہو سکتے ہیں اور نظر نہ آنے والی بھومی کا سرنگے تو ہیں ہی اس طرح کی لڑائی میں حماس کو فائدہ ہو سکتا ہے کسی طورپ کے پتے کی طرح حماس کے پاس اسرائیل کے سو سے زیادہ بندھک ہیں حماس کے ساتھ قینیوں کی عدلہ بدلی میں مدد کرنے والے ایک اسرائیلی اپنے سمپرکوں کے ذریعے ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں لیکن مود میں انہیں ناٹ کیے بدلاؤ نظر آ رہا ہے شروعاتی دنوں میں وہ اپنی بہادری اور اسرائیل کو اپنے حملے سے سن کر دینے کی بات کر رہے تھے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ان کے سوار بدل گئے ہیں وہ مرتے دم تک لڑنے کی بات کر رہے ہیں اسرائیل ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے لیکن آکرمن کی یوجنا بنانا اکثر آسان ہوتا ہے اور اسے انجام دینا مشکل اور اندر داخل ہونے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے باہر نکلنا اسرائیل اور غزہ دونوں جگہ ہر کسی کے لئے زندگی بدل گئی ہے بیتے ہفتے جو کچھ بھی ہوا اس کا غزہ میں رہنے والی ایک لڑکی کی زندگی پر بھی اثر پڑا لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ غزہ کے لوگوں کی داستان بھی بتا رہی ہے بی بی سی سمواد آتا جان ڈانیسن کی یہ ریپورٹ ہم اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں پچیس سال کی بیسان اوڈا غزہ میں رہنے والی ایک فلم میکر ہیں وہ سنگھرش کے بیچ الجھی زندگی کے بارے میں روزانہ ویڈیو بلاؤگ پوسٹ کرتی ہیں اور دوسری سرکشت جگہ ہیں لیکن غزہ میں کوئی سرکشت جگہ نہیں ہے بی تے سومبار اسرائیل نے ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو گھر چھوڑ کر چلے جانے کے لیے کہا بی سان نے ایک نزدیکی اسپتال میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا ہمارے لیے دعا کریے اسی رات اسرائیل نے غزہ شہر کے ریمال زلے میں بمباری کی اور ان کے آس پاس کی جگہ کو ملوے میں تبدیل کر دیا یہ پانی کی پہلی بوتل ہے جس میں سے میں پانی پیوں گی غزہ پوری طرح ناکے بندی میں ہے جس کی وجہ سے لاکھوں دوسرے لوگوں کی طرح بی سان کے پاس بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر شکروار کو آسمان سے ایک اور چتاب نہیں آئی اسرائیل نے پرچیاں گرائیں اور اتری غزہ کے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈکشن کی اور چلے جانے کے لیے کہا اور ہزاروں لوگ اس طرف جانے لگے لیکن بی سان نہیں گئی بی سان اور اس کے پریبار نے اتری غزہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور اسی دن اسپتال سے ایک اور خبر آئی آپ کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو اتری غزہ سے دکشنی علاقوں میں اس راستے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں جسے وہ سیف روٹ کہتے ہیں وہ ایک چال تھی انہوں نے ایمبولنس کاروں اور بسوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ جانچ کر رہا ہے کہ دکشن کی اور جانے والی مکھ سڑک پر ہوئے ہوای حملے میں کیا ہوا تھا باہر دیکھئے کہیں بجلی نہیں ہے بی سان نہیں جانتی کہ رات ان کے لیے کیا لے کر آئے گی اس بیچ وہ اپنے ہی انداز میں سائن آف کر رہی ہیں اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں میں اپنا سامان اپنے بیگ میں ڈال کر رکھ رہی ہوں تاکہ اگر رات میں ہم پر یا ہمارے آس پاس بمباری ہو تو ہم تیزی سے یہاں سے نکل سکیں یہ میرا روز کا روٹین ہے آپ کا کیا ہے مجھے بتائیے ہمارے لیے دعا کیجئے اور فلسطینی پردانمتری محمد چھتایا نے انتراشتی سمودائے سے ترنت دخل دینے کی مانگ کی ہے المطلوب من المجتمع الدولی وفی مقدمتهم الادارہ الامریکیہ التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفیر الحمایہ للمدنیین ومنازلهم ومنع تحجیرهم مطلوب من الامم المتحدة على الاقل حمایت موظفیہ حیث قتل اکثر من ثلاثین من موظفی وکالت غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین پاکستان کی کارے واحق سرکار نے رویوار کو پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کٹو دی کی ہے لیکن پاکستان میں لوگ روزمرہ کی ضروری چیزوں کے آسمان چھو چکے داموں سے حیران پریشان ہو چکے ہیں مہنگائی کے مارے گئی پریواروں نے اپنے آپ بیتی سنائی دیکھیں بی بی سی سمواد آتا شمائلہ جعفری کے ریپورٹ آرس ایک سنکٹ سے جوشتے پاکستان میں لاہور کے محمد عمران کی طرح لاکھوں لوگ اپنے پریواروں کو زندہ رکھنے کی کوشش میں ہیں عمران کنسٹرکشن ورکر ہیں مزدوری کرتے ہوئے گرنے سے ان کا ایک بازو تقریباً بیکار ہو چکا ہے کئی مہینوں سے عمران اپنے مکان کا قرائے اور بلز نہیں دے سکے لیکن انہیں اور ان کی پتنی سائمہ کو سب سے زیادہ فکر بچوں کا پیٹ بھرنے کی ہے کبھی ایسے بھی ہو جاتا کہ رات کو بھی بو کھے سوتے ہیں پانی پیکھیں کھانا یہی کہہ دے ہیں کہ بیٹا بھی پاپا تمہارے آئیں گے کچھ پھر لائیں گے پھر بگنا لیں گے اسی آج پہ بیٹھے رہتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو لیٹ آتے ہیں اسی وجہ سے کہ یار میں گھر جاؤں گا تو بچے کچھ کھانے کے لیے مانگیں گے وہ میرے بچے انتظار کرتے ہی سو جاتے ہیں مہنگائی نے سبھی چیزوں کے دام آسمانوں پر پہنچا دیئے ہیں لیکن کھانے کی چیزیں خاص طور پر محمد امران جیسے خاندانوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں بچی ہے چھوٹی وہ میری روز زیدہ کر دیا دودھ مانگ دیا اس کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں دودھ لے کے آجوں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا تو کوئی مسائل بنا دیں یا میں موت دے دیں ورلڈ پیک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فورٹی پسنٹ پاپولیشن اس وقت گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے یعنی ان کی دن کی کمائی چار ڈالر یا تقریباً تین سو انڈین روپیز کے لگ بھگ ہے پچھلے ایک سال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں خاندانوں کا لیونگ سٹینڈڈ بلکل تباہ ہو چکا ہے لیکن گربت کا سب سے زیادہ امپیکٹ بچوں پر ہوا ہے دکشنی ایشیا میں پاکستان کی عبادی افغانستان کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ ہی ہے یہاں چالیس فیصدی بچے سٹینٹڈ یعنی افکست ہیں اور دو کروڑ بچے سکول نہیں جا پا رہے پچھلے ایک سال کی مہنگائی نے ان آکڑوں پر کیا اثر ڈالا ہے اس کے لیے بھی کوئی ریلائیبل ڈیٹا تو موجود نہیں لیکن زمینی ستی اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ اس سنکھیا میں کافی بڑھ ہوتی ہوئی ہے پورا ایک سال میرے بچے نہیں گئے سکول نہ سکول نہ ٹویشن بلکل نہیں گئے تھے اس ماہ کے پتی کئی مہینوں تک بے روز کار رہی ہیں بچوں پر اوپر بہتیز زیادہ اثر پڑھا ہوئے اس چیز کا کہ یقین جانے کے میرے بچے کہتے ہیں ماما ہمیں سکول ڈالے ہماری بڑی کلاسے ہیں کہتے ہیں ماما ہمیں بیجے ہمیں بیجے ہمیں بیجے ہم پیچھے رہ گئے ہیں ماما ہم نے نہیں پڑا عزمہ کے پتی شہباز نے اب کرز لے کر کام شروع کیا ہے یہ ایک غیر قانونی کاروبار ہے جو کسی لمحے بھی ان کے بچوں کی جان لے سکتا ہے کرزہ اٹھا کے تو یہ گھر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں لپی جی گیس کا کام کر رہا ہوں پہلے جب دیکھتے تھے لوگوں کو کہ بھی یہ خطرنا کام کرتے ہیں لیکن اب مجبوری کے تاتھ خود کرنا پڑ رہا ہے گھر میں بیٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں در بھی لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا کرے مجبوری آئے پاکستان میں اب جنتہ کو چناؤ کا انتظار ہے شاید نئی سرکار ارتوے وسطہ کو صدھار سکے اور محمد عمران کی طرح مہنگائی میں ڈوبتے لوگوں کو سہارا دے سکے محمد عمران کو کئی ہفتوں بعد مزدوری ملی ہے لیکن صرف اتنی کہ وہ کچھ اور دن اپنے بچوں کو زندہ رکھ سکیں شمالہ جعفری بی بی سی نیوز لہور اور کیا پاکستان کی حالت شرلنکہ جیسی ہو سکتی ہے بی بی سی سمواداتا شمالہ جعفری نے پوچھا آرتک ماملوں کے جانکار ڈاکٹر خاقان نجیب سے دیکھیں پاکستان کا جو رسک ہے آن دو فائننسنگ سائیڈ وہ بہت بڑھا ہوا تھا پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا آئی ایم ایف کے پروگرام نے ایک تقویت دی ہے اگر وہ فورن فائننسنگ آتی رہی اور دوسری طرف اگر آپ واقعی یہ جو ایس آئی ایف سی کا وحیکل ہے اس کے تھرو کوچھ انویسمنٹ لے آئے تو آپ کی جو فنڈنگ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو ہم سری لنکا کی طرف نہیں جائیں گے بٹ ان کیس اگر پروگرام سلو ہوتا ہے یا پروگرام میں کوئی ڈیریلمنٹ کی بات ہوتی ہے تو پاکستان ایک انٹینیبل سیچویشن کی طرف ایکنومک اینڈ سوشل ہی جا رہا ہے ان مشکلات کو حل کرنا is in the benefit of the people داکہ پاکستان کا جو سوشل نظام ہے جو سوشل فابرک ہے وہ یہاں سے اور نیچے نہ جائے چین کے ہانگزوں میں ہوئے ایشیای کھیلوں میں میرٹ کی پارول چودری نے پانچ ہزار میٹر کی ایک بے حد رمچک ریس میں گولڈ میڈل جیتا لیکن فراتے سے ریس لگانے والے پارول کے پاس ایک وقت جوتے تک نہیں تھے چھوٹے زگاؤں سے ایشیای کھیلوں میں گولڈ جیتنے کا یہ سفر پارول کے لیے آسان نہیں تھا انہوں نے اپنی کہانی بتائی بی بی سی سمواد آتا بوشہ شیخ کو چین کے ہانگزوں میں آئے جتوے ایشن گیمز میں بھارت کو کل ایک سو سات میڈل ملے ان میں اٹھائیس کولڈ اٹھائیس سلوڈ اکتالیس برونز شامل ہے اتھا پردیش کے میرٹ کی رہنے والی پارول چودری بھی اس پرتیوگیتہ میں گولڈ جیتنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے پانچ ہسار میٹر ریس میں گولڈ میڈل حاصل کیا اب ان کی گھر پر لوگ بدھائی دینے پہنچ رہے ہیں ہم نے پارول سے پوچھا کی میڈل جیتنے سے پہلے وہ کیا سوچ رہی تھی شروعاتی دنوں میں پارول گننے کی کھیتوں میں دوڑنے کی پراکٹس کیا کرتی تھی پارول بتاتی ہیں کہ کئی لوگ ان کے پہناوے کو لے کر بھی سوال اٹھاتے تھے تب ہم نکلتے تھے تو لوگ ہی بولتے تھے کہ تم یہ کیا کرا رہے ہو لڑکیوں کو کچھ نہیں ہوگا واپس گھر میں ہی آ جائیں گی سب بولتے تھے شورس پہنتی ہیں پینٹ پہنتی ہیں لوور ٹی شرٹ پہنتی ہیں تو پھر میرے پاپا جی نے کسی کا نہیں سنا تھا ہم دونوں بہنوں کو ملہ ان کو تھا کہ ہاں ان کو کامیاب کرنا ہے آج وہی مطلب ہے کہ ہم بھی اپنی لڑکیوں کو سپورٹس کرائیں گے تو اب زیادہ اچھا لگ رہا ہے ان کے موہ سے سنکے جو پہلا بولتے تھے آج وہی ایسا بول رہے ہیں اور کارکرم کیسا لگا یہ بتانے کے لئے آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں ایٹ بی بی سی ساری کا پر بی بی سی دنیا میں فلحالت میں مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں